اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں شب بھکت ہوں میرے سے بڑھ کر کوئی بھی شب کو چاہنے والا نہیں ہے شب ہر وقت میرے سنگ ہیں کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا اتنا ہی مشکل شب شنکر بھولے تو ہیں جلدی پرسن بھی ہو جاتے ہیں یہ بات ستے ہیں لیکن شب اسی سے پرسن ہے جن کے دل میں شد پریم ہو اور مہادیب ان بھکتوں کے لیے کہیں بھی چلے آتے ہیں کینیڈا میں رہنے والی ساکشی نے اپنے جیون کی ایک سچائی کو پیش کیا جسے سن کر آپ کے من میں بھی مہادیب کے پرتی وشواش اور بھی بڑھے گا ساکشی کہتی ہیں کہ میرا جنم ایک ہندو پریوار دلی میں ہوا اور میرے پتا جی کوٹ میں کلرک تھے اور میں اپنے پریوار کی اکلوتی سنتان ہوں میرے پتا جی نے ساری عمر محنت کی کمائی کی اسی لیے ہماری آرثی خالت بہت اچھی نہیں تھی لیکن آرام سے ہمارا گھر چل رہا تھا میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ میرے پتا کو بچپن میں مہادیب نے درشن دے کر محنت اور اماندیری سے کام کرنے کا سندیش دیا تھا اور انہیں شب کی کرپا سے ہی یہاں کوٹ میں نوکری ملی تھی گھر میں مہادیب کے لیے پیار کا محول دے کر بچپن سے ہی میرے دل میں شب کے لیے اپار پریم تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ جو شاب بچپن میں دل میں شب جاتی ہے وہے ساری عمر نہیں نکلتی شب کی پوجہ راتنا میں اپنے پتا کا ساتھ دے کر میں زندگی میں آگے بڑھی مہادیب کا آشروعات لے کر ہی دن کی شروعات کیا کرتے تھے مہادیب کی اتنی کرپا تھی کہ میں نے ڈاکٹر کی پڑھائی کی اور میں ایک اچھی آنکھوں کی ڈاکٹر بنی یہ سب کچھ مہادیب کی کرپا سے ہی ہو رہا تھا میرے پتا نے ساری عمر پیسے کے لیے نہیں امانداری کے لیے نوکری کی تھی اور اب میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی جب کوئی بھی گریب تمہارے پاس علاج کے لیے آئے تو اسے پیسے مت لینا یہی میری ساری عمر کی کمائی ہوگی سامے بیتا تو مجھے کینیڈا جانے کا موقع ملا وہاں پر میں نے ایک سال جورجی ہسپٹل آنٹوریو گولف میں کام کیا اور وہیں پر سیٹل ہونے کا موقع ملا ادھر میرے پتا جی کا دھیان دھو گیا لیکن میں انڈیا جان ہی پائی میرے پتا کا جانے کا دکھ میرے دل میں تھا لیکن اپنے پتا کے سپنے میں پورے کرنا چاہتی تھی دھیرے دھیرے سامے بیتا میں نے اپنی ماں کو بھی کینیڈا بلا لیا اور کچھ سال پریکٹس کرنے کے بعد میں ایک اچھی آئی سرجن بنی لیکن اپنے پتا کی موت کے بعد جیسے مہادیب کی پوجا میں نے شوڑ ہی دی تھی مانو میرے پتا جی اپنے ساتھ ہی مہادیب کا پریم سنے لے گئے ہوں اور گھر کو بھی ویران کر گئے ہو وہ مندر جہاں پر ساری عمر ہم نے پوجا کی وہ ویران گھر میں پوجا کے بنا ہی پڑا تھا لیکن شاید سمیں سب کچھ بدل دیتا ہے اب مہادیب کی ارادنا کا سمیں نہیں تھا میرے پاس اور جہاں پھر کہہ سکتے ہو کہ میرا من اب مہادیب کی ارادنا میں لگ نہیں رہا تھا تب ہی ایک دن میں ہسپیٹل گئی تو وہاں پر ایک ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا ہوا تھا ایک لڑکی چودہ پندرہ سال کی اسے کسی کار نے ہٹ کیا تھا سارا علاج ہو چکا تھا لیکن لڑکی کی آنکھوں میں کچھ پرابلم تھی کیس مجھے دیا گیا میں نے چیک کیا تو لڑکی کی آنکھوں میں کان جانے سے کافی جکم ہو گئے تھے میں نے ٹریٹمنٹ شروع کیا اور آنکھیں ٹھیک ہو گئیں لڑکی گریب گھر سے تھی مجھے سب کچھ پتا تھا لیکن میں نے بھی بینا کچھ دیکھے اپنی فیس ہاسپیٹل بل میں ایڈ کر دی لیکن وہ پریوار بہت مشکل میں تھا اور اسے پورا بل بھرنے میں بہت مشکل آ رہی تھی کسی طرح کر اس پریوار نے سارا پل چکایا اور وہاں سے چلا گیا مجھے آنے والے سمیں کا ابحاظ تک نہیں تھا اگلے دس دنوں میں لڑکی کی آنکھوں میں تکلیف زیادہ بڑھ گئی اور اسے ہاسپیٹل میں داخل کروایا گیا دوسرے ڈاکٹروں نے اسے چیک کیا کیونکہ میں اس دن چھوٹی پر تھی تو انہیں پتا چلا کہ لازٹ ٹائم گلت میڈیسن دینے کے قرن آنکھوں کے جھکم بھر نہیں پائے اور زیادہ انفیکشن ہونے کے قرن اب لڑکی دیکھ نہیں پا رہی بعد میں میں نے بھی اس لڑکی کو چیک کیا اب یہ ہے بات میرے ڈاکٹری کے کیریئر پر آن پڑی تھی میرے ڈاکٹری کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا تھا کافی ٹریڈمنٹ کیا لیکن لڑکی دیکھ نہیں پائی اب شاید اس لڑکی کا پریوار میرے پر کیس کر دیتا اور میرا ڈاکٹری کا لائسنس کینسل ہو جاتا اور میرا سارا کیریئر وہیں پر ختم ہو جاتا تب ہی میں گھر گئی تو میں نے سب کچھ اپنی ماں کو بتایا ماں نے جھڑ سے کہا کہ مہا دیب کو کینیڈا میں آ کر تم بھول ہی گئی ہو جب تک مہا دیب کی کرپا تھی مہا دیب ساتھ ہو کر سب ہی کارے سفل کرتے رہے اب تو تم مہا دیب کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اوپر سے پتا کے سندیش کے بپریت تم نے گریبوں سے پیسے بھی لیے تو یہ تو ہونا ہی تھا اپنی ماں کی یہ سب باتیں سن کر میری روح تک کام پٹھی اور میں سوچنے لگی کہ میں نے یہ کیا کر دیا میرے سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہوگا تب ہی میں نے اپنا کمرہ بند کر عوم کا جاب کرنا شروع کیا دو گھنٹے میں کمرے میں عوم کا جاب کرتی رہی پھر اگلے دن میں ہسپٹل گئی لڑکی کو چیک کیا اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگی اندر عوم کا جاب چل رہا تھا تب ہی لڑکی کی سرجری کرنی پڑی اور سرجری کے اگلے دن ہی اس کی پٹیاں کھلنی تھی جب اگلے دن لڑکی کی آنکھیں کھلی تو اسے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا پریوار تو خوش تھا لیکن سارے ڈاکٹر بہت حیران تھے کیونکہ ان ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی کبھی بھی دیکھ نہیں پائے گی یہ سب کچھ مہادیب کی کرپا سے ہو رہا تھا کچھ سمیں بعد لڑکی نے کچھ ایسا کہا کہ وہاں کڑے سب ہی لوگ حیران ہو گئے لڑکی نے کہا کہ جب میرا آپریشن ہو رہا تھا تو میرے کانوں میں ایک ساؤنڈ چل رہا تھا اور میرا آپریشن کوئی ڈاکٹر نہیں ایک انڈین سانت کر رہا تھا میں حیران ہو گئی میں نے بنا کچھ دیری کیے مہادیب کی پکچر اس لڑکی کو دکھائی اس لڑکی نے کہا کہ ہاں کچھ ایسے ہی تھے لیکن بالکل ایسے نہیں تھے یہ سن کر میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی تو میں نے عوم کا جاپ اس لڑکی کو سنایا لڑکی نے جھٹ ہی کہہ دیا کہ ہاں یہی ساؤنڈ تھا جو میرے کانوں میں چل رہا تھا جب وہ انڈین سانت میرے آنکھوں کا آپریشن کر رہے تھے یہ سن کر میری آنکھیں آنسوں سے بھر آئی کہ مہادیب خود چل کر میری شائطہ کے لیے آئے تھے اور میں آسان فراموش انہیں بھول بیٹھی تھی میرے سر پر جو خطرہ تھا وہ بالکل ٹل گیا اور میں نے اس پریوار سے کوئی بھی فیس یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ کا پیسہ نہیں لیا کچھ دنوں کے بعد میں باپس انڈیا دلی میں اپنی ماں کے ساتھ آئی گھر میں اتنے سالوں سے پوجہ کے بنا پڑا وہ مندر صاف کیا اور وہاں پر پوجہ کی تب ہی ہمارے پروسی ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے رشتہ داروں کو یہ گھر قرائے پر چاہیے کیونکہ ان کا گھر برسات میں گر پڑا تھا اور اب بھر نیا گھر بنا نہیں پائیں گے میں نے اپنے پروسیوں سے کہا کہ یہ گھر میں ان کے رشتہ داروں کو تو ضرور دوں گی لیکن میں اس کا قرائے نہیں لوں گی شرط صرف ایک ہے کہ اس گھر میں ہر روز مہادیب کی پوجہ ہونی چاہیے ہر ہر مہادیب